اسلام علیکم سمبس کچھین کیسی یوٹیوب فیملی سپاہ کی حال امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہماری کچھن میں بننی جاری ہے چکن پیٹی اس کے لیے میں نے سب چکن لیے 400 گرام چکن لیے کیوبز کر لیے چوٹی بھٹکی سلائس لیے میں چار عدد ہیں اس کو ہم دودھ سے ساک کر لیں گے اس کو اچھی سے میش کر لیں گے ایک انڈا ستمال ہوگا اس میں کون فلاہر ہے تین ٹیبل سپون جنجر کالک پیسلی ہے میں نے ون ٹی سپون لوں گی اس میں سے اور اس کے لیے ایک ٹی سپون اس میں مکھن چاہے گا آپ چاہے گھیہ کریم بھی لے سکتی ہیں مسالہ میں شامل ہمارے پاس ایک سے دے ٹی سپون کالی میٹس ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میٹس مسٹرٹ میں نے پاورڈر لیا ہے اور بیکن پاورڈر لیا ہے وہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور مسٹرٹ جو پاورڈر ہے وہ ٹھوڑی ہاف ٹی سپون سے درہ کچھ کم ہے ایک ٹی سپون سے ساری چوپر کے اندر چکن شامل کر دیئے اس کے لیے باقی جو میں نے آپ کو میریڈینز دکھائیں وہ بھی شامل کر دیں گے بریڈ شامل کر دیئے اس کو میں نے سوک کیا تھا اس کو میں نے میش کر لیے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میرا چینل جس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو کلک کرنا ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے ماری ریسیبی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انڈر شامل کر لیا اب ہم اس میں گھی مکھنی ہیں جو بھی گھیم آپ شامل کرنا چاہتے ہیں مکھن کا تو بہت ہی زبردہ سے اس میں ریزولٹ آئے گا بہت اچھا لگے گا کالی میٹ مسترڈ پاورڈر بیکنگ پاورڈر نمک اور لاریڈ ہم نے شامل کر دیا آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں پیٹس کی مطابق اور میں نے ایک ٹی سپون اس میں جنجر گالک کا پیس شامل کیے آپ چاہیں تو پاورڈر فارمک بھی یوز کر سکتی ہیں اس کا بہت بہتری نزلٹ آئے گا کون فلاور ہے ٹری ٹی بل سپون ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالیں اوپر نیچے اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد میں اس کو چھوپرائز کر لوں گی دیکھیں ہمارا جو چکن کا چھوپرائز ہو کے آ چکا ہے اب اس کو میں الگ سے دوسرے بال میں نکال لوں گی اور ہم اس کو شیپ دیں گے پیٹی کی آپ چاہیں تو اس کو آدھا گھنٹہ رکھ سکتی ہیں بلکہ رکھنا بھی چاہیے یہ بہت سٹیکی سا ہوتا ہے اور آپ کو بڑی مشکل ہوگی اس کو منیج کریں میں نے ہاتھوں کو آئل لگا لیے اس کو آپ بنانے کے بعد بھی فریج میں رکھ سکتی ہیں اور آپ نے یہ بھی یاد ہے کہ آپ کو پیٹی جو زیادہ اس کو موٹی نہیں بنانی کیونکہ فرائی ہونے کے بعد یہ ڈبل ہو جاتی ہے اچھی سے پھول جاتی ہے تو یہ کام تھوڑا محلت والا ہے چپکے کا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی میں نے پتلی سے بنائی ہیں اور میں نے پہلے سے ڈش کے اندر میدہ پیچھا کے رکھ لیا ہے تاکہ یہ ہماری جو پیٹی ہے وہ چپکے نا اگر آپ اس پیٹر کو بھی فریج میں رکھنے کچھ دیر بعد آپ اس کو بنائیں اس کی شیپ تو اس کی شیپ بڑی چیز سے ہو جائے گی بڑی چیز سے بنے گی اور آسانی کی ساتھ تیار ہو جائے گی یا آپ زیادہ اس کو گول شیپ دینا چاہیں تو آپ کسی گلاس یا کسی بھی باول کی مدد سے اس کو رکھ کے شیپ آسانی سے ساتھ دے سکتی ہیں ہر میں نے اس کو ہاتھ سی شیپ دے دی ہے یہ میں نے دو پیٹی تیار کر لیے اسی طرح ہم باقی بھی تیار کر لیں گے باقی بھی تیار کر کے میں آپ کو دکھاتے ہو یہ دیکھیں ہم نے اپنی ساری پانچ جاتا تھا ہم نے چکن پیٹی پی تیار کیے اب اس کو میں کرمز اور انڈا لگا کے فرائی کر لوں گی تو بڑی اتیار کے ساتھ یہ کام کیجئے گا تاکہ آپ کی پیٹی ٹوٹنا جائے اس کو میں نے تقریباً بیس منٹ فریج میں رکھا ہے اور اس کو اچھے سے ڈپ کیا میں نے انڈے میں اس کو کرمز لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح ہم باقی بھی تیار کر لیں گے یہ میں نے آپ کو دکھا دی کس طرح کرنا ہے اس کو میں نے آئل جرم رکھا ہے اس میں میں ڈالتی جاؤں گی دوسری ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے پر سارا لگا لیں گے جو انڈا ہے اور اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے کرمز میں اور میں نے آئل پہلے سے غرب رکھا ہے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اس کا دونوں سائٹ سے جب ہماری چکن پیٹی گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے اور میں اس کو سائز دکھاؤں گی کہ سائز میں پھول کی کتنی بڑی ہو گئی ہے لبل ہو گئی ہے تو بہت ہی زبردستی کچن میں خشبور اٹھے گی جب یہ آپ بنائیں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا یہ اس کا سائز ڈبل ہو گئے تو ہماری چکن پیٹی ساری ریڈی ہو گئی میں نکال لوں گے کلر کتنا زبردستہ ہے یہ دیکھئے گا آپ اور بہت ہی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں میں نے یہاں برگر ٹرین شرکے رکھیں اس میں میں نے کیچپ ڈال دی اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بند گوی میں میں نے میونیز اور کالی میچ نمک شامل کر رہے ہیں اس کو اچھے سے میکس کر کے اس کو میں بھی شامل کر دیں گے اگر آپ اور کچھ اپنی مرضی سے شامل کرنا چاہتی تو وہ کر لیں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو یہ اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست آ رکھ گئے میں نے کیسی سٹائل میں بنانی کوشش کی ہے اس کو لیکن آپ کیچپ نہیں شامل کرنا چاہے تو یہ آپ کی مرضی آپشنل ہے اب ہم نے پیٹی رکھ دی ہے برگر کو میں نے اچھے سے اوپر نیچے سیکھ لیا تھا کیا کہ ہمارے زبردستی چکن پیٹی کے ساتھ برگر بھی تیار ہو گئے تو اس کو ضرور انجوائے کیجئے گا بڑی زبردستی اور بہترین سی ریسپی ہے بنائیے گا کمنٹ کے بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا ڈھیڑ سارا خیال لکھئے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈھیڑ سارا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں ہاتھ رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ